سبسکر پر چینل اسلام علیکم عزیز طلبہ و طالبہ 2.4 این ایپیٹوم آف کاریج یہ حمد کی جو سب سے بلند مخام ہوتا ہے ایک مجسم صورت ہو جاتی ہے اس کے بارے میں یہاں پر ذکر کیا گیا ہے این ایپیٹوم آف کاریج سب سے پہلے ہم نوار میں آپ کریں گے یعنی چٹ چٹ دیکھیں گے اور اس کے بعد میں ہم اس سبق کو سمجھنے کی کوشش کریں گے سٹرینڈ ٹرث ایک بہت ہی عجیب حقیقت ہے سچائی ہے ہینڈی کیپڈ آر ہوز ہو ریفیوز تو ٹیک اپ چیلنجز عام طور پر ایسے لوگ جنہیں آپ معذور کہتے ہیں وہ کسی خصم کا جوکیم اٹھانے کے لیے تیار نہیں رہتے چیلنج لینے کے لیے تیار نہیں رہتے ایون ویٹ آل در سینس ایڈ فیزیولوج ان پرفیک کنڈیشن باوجود اس کے کہ ان کے جتنے بھی جسمانی آزا ہے وہ اور ہوش و حواس ہے وہ پوری طریقے سے تیار ہوتے ہیں اس کے باوجود نہیں کر سکتے وہ اب اس حقیقت کو ہم کیسے جانیں گے چلی دیکھتے ہیں اگر ہم ایسے لوگوں کو ہم کیسے کانفیڈنٹ کر سکتے ہیں ان کے لئے محنت کر سکتے ہیں ہم ان کے ساتھ دسکس کریں گے اور کیا کر سکتے ہیں ہم ان کو ہمت دلائیں گے اور کیسے ہمت دلا سکتے ہیں سب سے پہلے کیا کریں گے ایسے ہینڈی کیپ لوگ جو ہے معذور لوگ جو ہے ان کی کیا کریں گے سب سے پہلے ہم مائنڈ سیٹ کو پہچانیں گے اور اس کے بعد ان سے فرینڈلی مینر میں بات کریں گے ان کی اچھی عادتیں ان کو سمجھائیں گے اور کیا کر سکتے ہیں جو کامیاب لوگ ہیں ان کی مثالیں دیں گے بتائیں گے کہ لوگ کیسا کامیابی حاصل کرنے کے لیے محنت کیے جو معذور ہونے کے باوجود جیت گئے اور انہیں مشورہ دیں گے کہ انہیں بہادر بننا چاہیے ہمت والا بننا چاہیے ایکٹیو بننا چاہیے اور کیا کر سکتے ہیں we can help them in the fields as they know we can encourage their confidence give them courage and make them to be bold and open in mind اچھلے ایک ایکٹیویٹی ہے یہاں پر چھوٹی سی there are pleasant and polite ways of referring to people with physical and mental disabilities اب جو physical and mental disabilities سے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو کیسا پہچانیں گے سب سے پہلے ویجوالی چیلنج ویجوالی چیلنج کو کیا بول سکتے ہیں ہم کہتے ہیں blind یعنی جسمانی اور ذہنی طور پر معذور لوگوں کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کچھ اچھے نام سوچتے ہیں جیسے کہ پہلے ہم کیا بولتے تھے previously used term کیا تھا blind لیکن اب کیا کہتے ہیں ویجوالی چیلنج پہلے deep کہتے تھے deep یعنی بہرہ بہرہ یعنی ابھی کیا کہتے ہیں hearing impaired پہلے کیا کہتے تھے ابھی کہتے ہیں speech impaired پہلے کیا کہتے تھے گونگا یعنی dumb ڈی او ایم بی اور اس کے بعد ہم mad کہتے تھے لیکن آپ کیا کہیں گے mentally ill lame یعنی لنگڑا آپ کیا کہتے ہیں physically handicapped یہ اس طریقے کے ہم words use کرتے ہیں تاکہ آپ کو تاکہ معذوروں کو بھی برانہ لگے اب ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسے words ہے جو کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں بہت ہی بڑے کارنامہ انجام دیئے اب یہ لوگوں کے زندگی کے بارے میں ہم معلومات حاصل کریں گے سب سے پہلے کون ہے اب ہم نے ایسے کئی سارے لوگوں کے بارے میں سنا ہوگا چاہے وہ لیوناردو داوینچی ہو یا البرٹ آئنسٹائن ہو یا پھر ایک بہت ہی امدہ شخصیت تھی جس کا نام کیا تھا جنہوں نے بلپ کو ایجاد کیا یاد ہے آپ کو تھاماس ایڈیسن چلیے ایک ایسی شخصیت ایک ایسے ہی انکریج فل پرسن کے بارے میں آج معلومات حاصل کریں گے جن کا نام ہے ڈاکٹر سٹیفن ہاکنگ این اپیٹوم آف کریج چلیے شروعات کرتے ہیں این اپیٹوم آف کریج ہم کیا کرتے ہیں اکثر ہماری کمزوریوں کے پیچھے چھوپ جاتے ہیں ڈیسیبلیٹیز اور ہماری جو ڈیسیبلیٹیز ہے اسے بھی کیا کرتے ہیں چھوپانے کی کوشش کرتے ہیں ہینڈی کیپس معذوریت کو ظاہر کرتے ہیں اور مورن اور کیا کرتے ہیں ہم غم کا اظہر کرتے ہیں اور ہمیشہ اداز رہتے ہیں پیوری زندگی ڈاکٹر سٹیفن ہاکنگ ون اف دہ گریٹس سائنٹیسٹ آف دیس سینچری لیکن ڈاکٹر سٹیفن ہاکنگ جو ہے یہ ایک عظیم ترین سائنس دہ ہے اس صدی کے ڈیڈ ناٹ ڈو سو انہوں نے ایسا نہیں کیا انسپائٹ آف سفرنگ باوجود اس کے کہ وہ جوج رہے تھے ایک بہت ہی خطرناک بیماری سے ڈاکٹر ہاکنگ کنٹینیوڈ ہز ریسرچ انڈاونٹیڈ اور ڈاکٹر ہاکنگ نے کیا کیا انہوں نے اپنی تحقیق جاری رکھی بغیر حوصلہ گوائے انڈاونٹیڈ بغیر حوصلہ گوائے گوائے ریسرچ ریسرچ یعنی تحقیق ہز ایگزیمپلاری کریج اور ان کی جو خابل تخلید ہے یعنی ایگزیمپلاری خابل تخلید جس کی ہم نے پیروی کرنا چاہیے اس نے کیا کرتا ہے وہ ہمیں وہ ہمیں انسپائر کرتا ہے تاکہ ہم اپنے بہترین چیزوں کو اپنی بہترین وقت کو باہر لاسکے صلاحیتوں کو باہر لاسکے ایون انڈر ٹرائنگ سرکمسٹانسز نہ مساد حالات نہ ٹرائنگ سرکمسٹانسز نہ مساد حالات ہی پاسڈ آوے آن مارچ فورٹین ٹوئنٹی ایٹین ان کا انتخال گزر گئے کب گزر گئے وہ چودہ مارچ دو ہزار اٹھارہ کو ایکزیکلی تھرڈ تری ہنڈر یئر آفٹر دہ ڈیت آف دہ گریٹ سائنٹسٹ گیلیلیو چلیے یہاں سبق کی شروعات کرتے ہیں ایکزیکلی تری ہنڈر یئر آفٹر دہ ڈیت آف گریٹ سائنٹسٹ گیلیلیو یہ عظیم سائنٹس دہ جو تھے گیلیلیو ان کی وفات کے ٹھیک تین سو سال بار ڈاکٹر سٹیفن ہاکین آکسورد لندن میں پیدا ہوئے ڈاکٹر سٹیفن ہاکین was born آکسورد لندن on the 8th day of جنوری 1942 کب پیدا ہوئے 8 جنوری 1942 40 little did his parents know that one day that little boy would be hailed as one of the greatest scientists of this century ان کے والدین کو کیا معلوم تھا کہ ان کا جو ننہ ساج بیٹا ہے وہ ایک دن اس صدی کا عظیم ترین سائنس دانوں میں سے ایک تسلیم کیا جائے گا کوئی بھی نہیں تسلیم کر سکتا تھا کہ ان کا جو دماغ ہے وہ آسمان میں چمک جائے گا سپیس میں روشن سپیس کو روشن کر دے گا کیسے کر گا اور کوئی بتا نہیں کر سکتا تھا کہ وہ جرات کا ایک اہم نمونہ بن جائیں گے مثال بن جائیں مثالی شخصیت بن جائیں گے اپیٹوم آف کریج ہمت کی مثالی شخصیت کریج is a wonderful thing ہمت جو ہے یہ سب سے بہترین چیز ہوتی ہے یہ وہ خصوصیت ہے جو لوگوں کو دل برداشت نہیں ہونے دیتی ہار ماننے نہیں دیتی جب کوئی بہت بڑی آفت بھی آجائے کلامی آفت یہ کوئی بہت بڑی مبالغہ آرہی نہیں ہے بڑا چڑھا کر بولنا نہیں ہے ڈاکٹر سٹیفن ہاکنگ آلیونگ لیونگ لیجن آف کاسمولوجی ڈاکٹر ہاکنگ کیا ہے یہ ایک لیونگ لیجن بن گئے ہے کئے کاسمولوجی میں کاسمولوجی کیا ہے یہ علم کائنات کی بہ بہ جو علم کائنات کا علم ہوتا ہے اس کے بارے میں ہے لیونگ لیجن کسے کہیں گے یہ اب وہ کیسے بن گئے ہیں ایک بہت معروف شخصیت بن گئے ہیں جو ہمت اور امید کی ایک مجسم صورت بن گئے ہیں اب دیکھیں کیا ہوا صرف ان کا خسمت کے بڑے دھنی تھے خسمت کی بہت ظالم ڈہر ایسی چلی ان کے دماغ کی سوا ان کا پورا جسم پورا کا پورا تھنکس ٹو کرویل کرک کرک اف ایٹ اب کیا ہو گیا یہ خسمت کی بہت خسمت کی ظالم لہر باوجود اس کے کیا ہو گئے اس صدی کے عظیم ترین سائز دا بن گئے ای 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 چائی ڈاکٹر اسٹیفن حاکن کی زندہ کے بارے میں ملومات حاصل کریں گئے یہ کیسے تھے ایک عام بچوں کی طرح تھے سٹیفن گریو اپ ٹو بی ای نارمل ٹینیجر وہ ایک نارمل ٹینیجر سے جیسے ہی بڑے ہو رہے تھے فل اف مشی بہت شرار تکیا کرتے اور انہیں میوزک اور میتیمیٹکس بہت ہی زیادہ پسند تھا یعنی کہ علم ٹب میں میڈیکل میں وہ تعلیم حاصل کرے ڈاکٹر بنے لیکن ان کا ضد تھی کہ وہ کیا کرتے تھے انہیں میتس پڑھنا تھا یعنی میتیمیٹکس ریاضی کی تعلیم حاصل کرنا چاہتے تھے یہ دیکھئے انیس سو ساٹھ کے آس پاس کی بات ہے کہ یونیس آکسفورڈ میں اس وقت میتیمیٹکس کا کوئی شعبہ نہیں تھا باوجود اس کے انہوں نے کیا کیا انہوں نے طبیعت کا یعنی فیزکس کی پڑھائی کرنے کا تھان لیا ستیفن سٹیفن سٹیفن نوٹسی کہ وہ بکمی انکریز انکریز کلمسی اور ایک فیل ڈاون کپل اف ٹائم فر سترہ سال کی انہوں نے محسوس کیا کہ وہ بہت زیادہ بے ڈنگے ہوتے جا رہے ہیں بے ڈال ہو رہے یعنی چلنے پھرنے انہیں تکلیف ہو رہی ہے بغیر کسی وجہ سے دو تین مرتبہ توازن کھو بیٹھے اور اچانک گر گئے اب یہ اس سے کیا ہوا کہ اس سے انہوں نے تشویش میں مقتلہ ہو گئے پریشان ہو گئے اور وہ فیمیل ڈاکٹر کو بتانے گئے اب کیا ہوا سفرنگ پر ایک سفرنگ ریر ڈیسیز 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 اب کیا ہوا کہ ایک ایسی تشویش میں مقتلہ ہوئے کہ انہوں نے ڈاکٹر کو بتایا ڈاکٹر نے کیا کیا کہا کہ ایک بہتی عجیب قسم کا مرض ہے جسے ڈیسیز اور آئیلو ڈیسیز کہتے ہیں اور یہ بیماری کیسی ہے یہ آپ کے نروس سسٹم کو عزبی نظام کو متاثر کرتی ہے اور آپ کے جسم کے باڈی پارٹ جو ہے ازلات ڈھیلے پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں آہستہ آہستہ آپ کا مسلز کمزل ہو جاتے ہیں سٹیفن سیز ڈیوی از چائل اس مسلز کو آڈینیشن آہستہ 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 اب ایسا ہوا کہ سٹیفن کہتے ہیں بچپن میں ان کے عزبی تعلیم کو خواب ذکر واقع نہیں ہوا تھا انہیں یاد آتا کہ ہنہ ہنڈائٹنگ سنڈ سنڈ آہستہ اکثر کیا ہوتا تھا ان کے وہ بہت زیادہ غصے میں آجاتے تھے فٹ آف فرنز یعنی آکھ لال پیلی کرنا گھور نہ اور وہ سپورٹ کے طرح بھی انکلائن نہیں تھے اب دیکھئے اچانک یہ آنے والی بیماری کیا ہوگئی ایسا لگا کہ ان کے لیے ایک زندگی میں ان کی زندگی کے اندر ایک ایسے جو جس نے ایک ناغہنی آفت کے طور پر ان کے سامنے آگئی اب ان کی زندگی کتنی واقع ہے دنیا میں اس بارے میں کچھ یقین سے نہیں کہہ سکتے تھے اب کیا ہوا کہ اس کے بارے میں جو پروگنوس تھا یعنی ڈائیگنوس کے بات کا حصہ یعنی بیماری کے آگے کے بارے میں جو بات چیت کرنا ہے اس بارے میں ڈاکٹر کچھ نہیں کہے پا رہے تھے سے منسلک ہو گئے انگیج ہو گئے یہ جین وائل کون تھے انڈاونٹیڈ سٹیفن 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 دیسائیڈ تو کنٹینیو اس ریسرچ اور اس کے بعد میں انہوں نے کیا کیا جین وائل سے منسلک ہو گئے اپنے تعلیل انہوں نے جاری رکھا اپنے تحقیق کو جاری رکھا جین وائل کون تھی یہ ان کی منگیتر تھی ان کے ساتھ انگیجمنٹ ہو گیا ہاکنگ سیز ڈائٹ اور ہاکنگ کہتے ہیں ایرونک ایز ایٹ می ساؤنڈ یہ بہت تنس کی بات ہے جو اگر میں بیان کرو ایسی افسردہ مرحلے پر بھی انہوں نے بہت زیادہ لطف اٹھانا شروع کر دیا بیگا ان انجوائنگ لائف دا موسٹ اپنی زندگی کو خوب مزے سے جینا شروع کر دیا اب یہ سب چیزیں کیوں ہوا کہ انہوں نے ہر لمحے کو اپنے نظریہ حیات کے ساتھ جینا شروع کر دیا اور انہوں نے اپنی ڈاکٹری تحقیق کو جاری رکھا ویٹ رینیوڈ ویگر اور ایک نئی خوات نئے جوش کے ساتھ شروع کر دیا رینیوڈ ویگر یعنی نئے جوش اسی دوران اس بیماری نے سٹیفن کے جسم کو اور زیادہ تکلیف دینا شروع کر دیا اور انہوں نے کیا کیا انہیں بڑی حد تک معذور کر دیا اور انہوں نے کیا کیا اپنی جو تحقیق ہے وہ بلیک ہولز میں بلیک ہولز کیا ہوتے ہیں یہ سیاہ دھبے ہوتے ہیں جو خلا میں ہوتے ہیں جس میں جو انرجی کو سوک لیتے ہیں اس کے اوپر انہوں نے تحقیق شروع کر دی اب وہ کیا کر رہے تھے بلیک ہولز کے متعلقے کے لیے انہوں نے نئے نئے تصورات کلائے لیکن اسی دوران کیا ہوا وہ اپنی پی ایج ڈی کرنے لگے اور انہیں ویلچیر تک محدود کر دیا گیا کیونکہ وہ اپنے ہاتھ پاؤں کو خوابوں میں نہیں رکھ پا رہے تھے ہی میڈ میڈ میری اپاک میکنگ سٹیٹمنٹس اور انہوں نے اب اپنی بہت ہی بہت ہی شاندار اپنے تصورات اپاک میکنگ یعنی شاندار تصورات کو انہوں نے دنیا کے سامنے پیش کیا that shook established theories جس سے کیا ہوا کہ جتنی بھی established theories تھی وہ سب کی سب دھراشائی ہو گئی اور ہلا کر رکھ دیا انہوں نے سائنٹسٹ بلیو ڈیڈ یونیورس بگین بیگ بینگ اور جو سائنس دہ تھے وہ اس بات کا خیال کرتے تھے کہ جو یہ کائنات ہے وہ ایک بڑے تھماکے سے بیگ بینگ سے شروع ہوئی اور اس نظریے کو ظاہر کرنے کے لیے بتانے کے لیے ڈاکٹر سٹیفن ہاکن نے ایک نئی تحقیق کی شروع کی ایک اور بہترین واضح طریقے کا اپنایا جس سے لائی الجبرا کہتے ہیں جسم پر خوابو نہیں رہنے کے باوجود وہ ویلچئر تک محدود تھے اور وہ وہاں پر بندے رہتے تھے صرف وہ انگلی کے ذریعے وہ کمپیوٹر سے بندے ہوتے اور کمپیوٹر سے وہ اپنے خیالات کو ظاہر کرتے ڈاکٹر ہاکنگ ہے ایک اتھارٹی عن پروفانڈ سبجیکٹ اب ڈاکٹر ہاکنگ کو کیا ہوا وہ انہیں اتھارٹی مانا گیا بہت ہی جو مفید سبجیکٹ تھے اس کے بارے میں اندہ تحقیق کے لیے بہترین مزامین کے لیے نئے نئے تھیوریز کے لیے بہت سارے جو بڑی تعداد میں ڈاکٹر ہاکنگ کے ڈگریہ دی گئی انعامات دیئے گئے ریوارڈز دیئے گئے انہیں تفویز کیے گئے انہیں رائل سوسائٹی آف لندن انہیں رائل سوسائٹی آف لندن کا رکن بنایا گیا یعنی انہیں میمبر آف دی یو ایس نیشنل اکیڈمی آف سائنسز اور انہیں یو ایس اکیڈمی آف سائنسز کا جو میمبر ہے وہ بھی بنایا گیا انسپائیڈ آف بینگ کنسیڈرڈ آئینسٹائنس ایکول ان انٹیلیجنس اب زہانت کی معاملے میں انہیں آئینسٹائنس کا ہم پالا ہم پایا سم تصور کیا گیا اس کے باواجد داکٹر ہاکنگ is a very humble man ڈاکٹر ہاکنگ جو تھے وہ بہت ہی منکسر المزاج شخص تھے بہت ہی down to earth آدمی تھے humble یعنی down to earth زمین سے لگے وے a simple down to earth man ایک بہت ہی سادہ خاکسار مزاج کے شخص he has authored many books dealing with his awesome ideas اور انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی جس میں اپنے نظریات انہوں نے پیش کی allay man in mind اس میں عام آدمی کو ذہن میں رکھا تھا جسے عام آدمی بھی بڑی آسانی سے سمجھ سکے his writing is full of wit and humor اور ان کی جو کتابیں تھی اس میں بہت زیادہ تنز و مزا پیش کیا جاتا تھا بڑے لطیف انداز میں ہوتی تھی اور لوگوں کو ہساتی بھی تھی his style is so lucid اور ان کا طرز تحریر جو تھا وہ بہت زیادہ سلیس تھا سادہ تھا that non-scientists can also understand یعنی جو science کا جانکار بھی نہیں ہوتا وہ بھی سمجھ جاتا his book a brief history of time ان کی جو کتاب ہے a brief history of time is one of the best selling books of our times یہ ہمارے زمانے کی best selling books میں سے ایک تصور کی جاتی ہے on being asked how he feels about having the dreadful ALS Dr. Hawking the quintessence of optimism and hope says not very different from the rest اب جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ جو ایسی بھیانک بیماری ہے تو آپ وہ کیا محسوس ہوتا ہے Dr. Hawking نے کہا کہ کچھ دوسروں کی بنیز بھر مجھے زیادہ الگ نہیں لگتا صرف اتنا ہے کہ میں اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہوں اور گزارتا بھی ہوں I try and lead as a normal life as possible and not think about my condition or regret the things it prevents me from doing which are not many اب اس میں کیا ہوا کہ میں اپنی حالت کے اوپر اگر سوچتا رہوں گا بیٹھا رہوں گا افسوس کروں گا تو کچھ کام نہیں کر پاؤں گا اس لئے میں اپنی زندگی گزارتا ہوں اور اپنی زندگی گزارت کر میں جو چیزے کرنا چاہتا ہوں وہ کرتا ہوں Dr. Hawking firmly believes that in the next millennium Dr. Hawking کی پختر آئیتی کے اندہ ہزار سال میں Science will discover the core secrets of the universe Science کائنات کی جو بنیادی راز ہے اسے جان لے گی اسے رازوں کو فاش کر دے گی اور جیسے کہ its origin, its history and maybe even predict its ultimate demise اور وہ اس کے جو بنیاد ہے اس کے آغاز ہے اس کی تاریخ ہے اس کے اختتام ہے سب کی پیشن گوئی کر سکے گی Like Dr. Hawking there are many people who display a simpler recollection courage in their lives Dr. Hawking کی طرح ایسے لا تعداد لوگ ہیں جو اپنی زندگی میں قابل تخلید حمد کا مظاہرہ کرتے ہیں بہت زیادہ حمد دکھاتے ہیں Let us salute all those brave people ایسے معذور لوگوں کو ہمیشہ سلام کرنا چاہئے جنہوں نے بیماریوں کو شکست دی who in spite of being disabled strive to death to their best جنہوں نے معذور ہونے کے باوجود اپنے زندگی میں بہترین قرد کردگی کا مظاہرہ کیا اگلے ویڈیو میں انگلیش ورکشاپ کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے good bye